موسیقی نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل دوستو ایسے ہی کوئی کھلاڑی کرکٹ کا کھلاڑی مہان نہیں بن جاتا جیسے بھارت کے کپتان ویرات کولی نے نو جون کو اوول کے میدان میں کچھ ایسا ہی کر دکھایا جس کی مہانتہ کی چرچہ آج پورے وش میں ایک ساتھ ہو رہی ہے یہ ایک مہانگیتی بننے کیا جیتا جاکتا ادھارن ہے آپ کو بتا دیں کہ باؤنڈری پر کھڑے آسٹریلیا ایک کھلاڑی سٹیو سمیت جب فیلڈنگ کر رہے تھے تو اس سمیں بھارتی درشکوں نے انہیں چیٹر چیٹر کہہ کر کے بلایا اور ان کا خوب مجاک اڑایا آپ کو بتا دیں کہ واسطہ میں سمیت ایک والڈ ٹیپرنگ کے معاملے میں ایک سال تک بین وغد جھکے ہیں یعنی انہیں کرکٹ سے باہر کر دیا گیا تھا مگر جیسی بھارتی درشکوں کا شور بلے باز کی کر رہے ویرات کھولی نے سنا تو انہوں نے کیول سمیت سے معافی مانگی بلکہ بھارتی درشکوں کو چپ کروانے کے لیے حسارے بھی کیے انہوں نے حساروں کے انداز میں درشکوں سے کہا کہ یہ سب کیا ہے لیکن اس بات پر بھارتی درشک شانت ہو گئے جس کے بعد انہوں نے سمیت سے معافی بھی مانگی دوستو یہ سنسکار اور مہانتہ کے گن ہی ویقتی کو آگے لے کر کے جاتے ہیں ویرات کھولی چاہتے تو یہ سا نہ کرتے لیکن ایک بڑے اور مہان کھلاڑی کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ویقتی کھیل کو کھیل کی بھاونا سے کھیلتا ہے جو اپنے پرتی دیوانگیوں کو بھی سمانتہ کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہی سنسکار اور گن ویرات کھولی میں نظر آئے لیکن بھارتیہ کپتان ویرات کھولی نے کہا کہ انہوں نے پرسنسکوں کی طرح سے سٹیو سمیت سے معافی مانگی کیونکہ اس سے پورو آسٹریلیا کپتان کو ویسو کپ آئی سی سی ورڈ کپ دو ہزار انیس میں ایک بار پھر سے ہوتنگ سے روبرو ہونا پڑا دکشینی افریقہ میں گین سے چھڑ چھاڑ کے ویواد پرست معاملے میں کے کارن ایک سال کا پرتیبند جھلنے کے بعد واپسی کرنے والے سمیت کو پرہباوشالی پردشن کے باوجود انگلینڈ میں ایک میدان پر درشکوں کا کوپ بھاجن کا شکار بننا پڑا تھا بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رویوار کو بھی درشکوں نے سمیت پر فتیاں کسی اور انہیں دھوکے باج کہا تب آسٹریلیا ٹیم فیلڈنگ کر رہے تھے اور کولی نے درشکیوں کو ایسا کرنے سے روکا اور وقائدہ انہوں نے درشکوں سے کہا کہ آپ ان کی بلے باجی کا لفت اٹھائیں حالانکہ بھارت نے یہ 36 رن سے میچ جیت لیا تھا اور یہ بڑی اور مہان بات اس لیے بھی بن جاتے ہیں کہ ویرات کولی اور سمیت پہلے ایک دوسرے پر نشانہ بناتے رہے ہیں ایک دوسرے پر نشانہ ساتھتے رہے ہیں اس میں بینگلور میں 2017 میں کھیلا گیا ٹیسٹ میچ بھی شامل ہے جب سمیت نے ریپرل میں مدد کرنے کے لیے ٹریسنگ روم کی طرف دیکھا اور کولی نے اس کے لیے ان کا مجاک اڑایا تھا لیکن رویوار کو اس کے ٹھیک اولٹ دریشے نظر آیا جب کولی نے درشکوں کو شانت رہنے کے لیے اور بنے رہنے کے لیے اپیل کی اور پھر دونوں ایک ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی نظر آئے جب ویرات کولی سے پوچھا گیا تو ان کا ماننا تھا کہ اگر کسی کو کسی کام کے لیے پستاوا ہے تو انے کو اس کا یہ معاملہ وہیں چھوڑ کر کے آگے بڑھنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ جو ہوا وہے کافی پہلے ہو چکا ہے انہوں نے اب واپسی کر لی ہے وہے اپنی طرف سے اچھا کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے آئی پیل میں بھی انہیں دیکھا ہے اگر امانداری سے کہوں تو کسی کو بھی اس طرح سے انہیں نیچا نہیں دکھانا چاہیے اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پل پل کی ایک خاص ریبورٹ